نمسکار دیش دیشانتر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں قربان علی کشمیر میں حالات سامان بنانے اور گھاٹی کے لوگوں کے بیچ اپنی ایمیج اور بہتر بنانے کے مقصد سے سینہ نے دکشن کشمیر میں آپریشن اسکول چلو کی شروعات کی ہے اس ابیان کے تحت سینہ شیطر کے بچوں کو مفت کوچنگ دیتی ہے اور انہیں پڑھنے کے لیے پروتساہت کرتی ہے دو مہینے پہلے ہی سینہ نے دکشن کشمیر میں آپریشن کام ڈاؤن کی بھی شروعات کی تھی جس کا مقصد کم سے کم بل پریوک کر کے گھاٹی میں شانتی قائم کرنا تھا غور طلب ہے کہ پچھلے پانچ مہینوں سے کشمیر گھاٹی میں جاری اتھل پھتل کی وجہ سے زیادہ تر شکشن سنستائیں بند ہیں اور پچھلے کچھ ہفتوں میں تیس سے زیادہ اسکول جلائے جا چکے ہیں ایسے میں سینہ نے اسکول چلو سے ایک نئی پہل کی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اسے خاصی لوگ پریتہ بھی حاصل ہو رہی ہے اسی ابیان کے تحت پہلگام میں سینہ کے ایک گڈویل اسکول میں دو سو بانوے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے سینہ اس ابیان کے تحت علاقے میں موجود شکشکوں کی پہچان کر رہی ہے اور ان سے اسکولوں یا کمیونٹی ہال میں پڑھانے کی اپیل کر رہی ہے یہاں یہ بھی اللیکنی ہے کہ پچھلے سختہ ہی کشمیر میں ادھکاریوں نے قریب دو سو اسکولوں کو بند کرنے کے آدیش دیئے ہیں سرحد پر ہو رہی گولی باری کے چلتے تناو کو دیکھتے ہوئے یہ آدیش دیئے گئے راج کے شکشہ منتری نئی مختل نے کہا ہے کہ شکشہ کسی بھی سماج کے لیے آکسیجن کی طرح ہے اور اس کا راجنیتی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ظاہر ہے جو لوگ اسکولوں کو جلانے اور شکشہ سستانوں کو نشٹ کرنے کی گھٹناوں کے پیچھے ہیں وہ کشمیر کے شپچن تک نہیں ہو سکتے پر ساتھ ہی شکشہ منتری کا یہ بھی کہنا ہے کہ سبھی بارہ ہزار اسکولوں کو سرکشہ پردان کرنا سمبھو نہیں ہے دیش دشانتر میں یہی وش ہے آج ہماری چرچہ کا کہ کیا سینہ کو اسکول چلانے کا کام اپنے ہاتھ میں لے لینا چاہیے اور کیا یہ صحیح وقلب ہے اس چرچہ میں میرے ساتھ ہیں کشمیر وشودی علیہ میں وائس چانسلر رہے پروفیسر ریاض پنجابی رکشہ معاملوں کے جانکار لیفٹینن جنرل ریٹائر راج قادیان کشمیر معاملوں پر کین سرکار کے پور وارتہ کار ایم ایم انساری شریع نگر سے رائزنگ کشمیر کے ورش سمپادک شجاعت بخاری ہمارے ساتھ فون لائن پر جوڑے ہیں اور یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں ورش پترکار راہل جلالی آپ سبی کا سواگت ہے سب سے پہلے شجاعت بخاری میں آپ سے شروعات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ ایک طرف تو سرکار کچھ اسکول کالیج بند کر آ رہی ہے تناؤ کی وجہ سے سیما پر اور وہیں سینہ کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ بچوں کو پڑھانے کا کام بھی کرنے لگی ہے اور ان کو کافی پرووٹ کر رہی ہے انہیں پروتسائیت کر رہی ہے کیا خبر ہے آپ کی دیکھے قربان مجھے لگتا ہے کہ یہی ڈائکوٹرمی ہے کہ اگر آپ ایک طرف سے سرہت کے آت پاس جو سکول ہیں ان کو آپ نے بند کیا کیونکہ حالات خراب ہیں اور یہاں سے ایک ایسا میسج دیا جا رہا ہے کہ سکولوں کو کھول بیا جائے اور اس میں آرمی سے اسسٹنٹ بھی جا رہی ہے اس کا ایک میسج جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے وہ اس اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے کہ پچھلے چار ماہ سے کشمیر گاٹی جو ایک ایسے سیچویشن میں جوج رہی ہے جس کو فیاسی اعتبار سے راجنیتک طریقے سے کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا گیا کہ اس مسئلے کو ایڈرس کیا جائے اور بدقسمتی سے اس سکول کھولنے کے معاملے کو اور انتہانات لینے کے معاملے کو ایک پوائنٹ آف پریسٹیج بنایا گیا ہے اور اس کو جس طرح سے پولٹسائز کیا گیا ہے اس سے اور زیادہ پرابلم خڑی ہو رہی ہے تو شاید مجھے لگ رہا ہے جس طرح سے سرکار نے اس کو دیا ہے اس کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ سکولوں کو کھولنے کا کام جو ہے وہ خالصتاً سیول ایڈنسٹریشن کا کام ہے اور جب آپ فوج کو لاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کے قسم کے حالات ہیں اور آپ کو فوج سے اسسسٹنس لینی پڑتی ہے فوج کے پاس جو سکول ہیں اگر وہ ان کو کھولتے ہیں وہ الگ بات ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر آپ پوری گاٹی میں جو صورتحال ہے آپ تو ایک تو اس کو نظرانداز کرتے ہیں کہ ہوا کیا گاٹی میں اتنے لوگ مرے بارہ ہزار کے قریب لوگ زخمی ہوئے ان میں سٹوڈنٹس بھی ہیں پلٹ جن سے لوگوں کی بینائی بھی آپ اس چیز کو دیکھنے کی زہمت بھی دوارہ نہیں کرتے ہیں لیکن یہاں سے یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ہم سکول کھولیں گے شاید اسے یہ لگی کہ کشمیر میں نارملسی ہے مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہی اپروچ ہے جو میرے خیال سے پچھلے سبتر بحث سے کشمیر کے ساتھ اپنا گیا ہے اور آج اس تک کوئی پارک نہیں ہے میں آتا ہوں شہیاد بخاری آپ کے پاس پروفیسر ریاض پنجابی آپ کا خود کا تعلق کشمیر سے ہے آپ کشمیر ایورسٹی کے وائس چانسلر رہے ہیں یہ جو حالات ہیں پچھلے تین چار مہینوں سے لا دیے گئے ہیں وہیں فوج کی طرف سے یہ کاروائی ہوتی ہے کہ بچوں کو اسکول جانے کی ترغیب دی جارہی ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ دیکھیں سب سے بدکسمدی کی بات یہ ہے کہ تعلیم جو ہوتی ہے شکشہ جو ہوتی ہے اس کے بغیر جو ہے آدمی اسے کہیں اپائیج ہو جاتا ہے دیکھ نہیں سکتا ہے آج کل کے دنیا میں وہ ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتا ہے تو اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ وہاں پر جو ہے بچوں کو تعلیم سے محروب ہونا پڑا ہے پچھلے پانچ مہینوں سے وہ سکول نہیں جا سکتے ہیں اور سکول بند پڑے ہیں کالج بند پڑے ہیں اور شاید انیورسری بند پڑے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیول سوسائیٹی کہتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ کم سے کم اس معاملے کو کیسے حل کریں اور اس کے لیے جو ہے سیول سوسائیٹی کو آگے آنا چاہیے کہ کم سے کم جو سکولز ہیں جو کالجز ہیں ان کو وہ کام کرنے کے لیے موقع دے اور ان کے لیے فضاء ایسی ہو کہ بچے جا سکیں اور وہاں تعلیم حاصل کر سکیں راج قادیان صاحب آپ سینہ کے اس کام کو کس روپ میں دیکھتے ہیں اور کیا یہ کام اسے کرنا چاہیے یا اس سے کچھ گوڈویل بن پائے گی آپ کی نظر میں دیکھیں پہلے تو بڑے دربھاگ کی بات ہے کہ ویلی کے اندر ایجوکیشن جو کہ ایک سماس کی بنیاد ہے اس کو بھی نقصان پہنچایا جا رہا ہے میں نہیں سمجھتا کوئی بھی سچا کشمیری اس معاملے میں شامل ہوگا ظاہر ہے یہ کاروائی سرد کے پار سے کی جا رہی ہے کچھ لوگ ہمارے بھی ہوں گے چاہے وہ سیپریٹسٹ لیڈر ہوں چاہے اور مسکریئنٹس ہوں جو ان کے ساتھ ملتے ہیں تو بچوں کو سکول کی بجائے پتھراو کرنے میں لگاتے ہیں جہاں تک رہا آرمی کا تعلق آرمی ہمیشہ سماز کے کنسٹرکٹیو کام میں لگتی ہے یہ دوہزار چار سے ست بھاونہ جب آرمی نے شروع کیا تھا یہ تو خیر نام دوہزار چار میں آیا تھا آرمی تو تو سوشل کاؤزز میں ہمیشہ انوالڈ رہتی ہے نور تیس میں انوالڈ تھی جینڈ کے بھی انوالڈ ہے چھالیس آز کے دن آرمی کے گوڈویل سکول جینڈ کے ویلی میں چل رہے ہیں اس کے علاوہ آپ پہل کام میں تو آرمی پر بھی سکول ہے وہاں چھوٹی کلاس سے لے کر بارویں کلاس تک کے بچوں کے ایڈوکیشن دی جا رہی ہے جہاں تک ویکر سیکشن کے بچے ہیں کم سے کم آٹھ سو چالیس آز کے دن ایسے بچے ہیں جن کو وظیفہ دیا جا رہا ہے فائنینچل ایڈ دیا جا رہا ہے اور ایڈوکیشن کے بعد ان کو کشمیر کے باہر اگر وہ کام ڈھونڈ رہے ہیں اس میں بھی مدد کی جاری ہے تو آرمی تو ہمیشہ ایک کنسٹرکٹیو کام کرتی ہے بے شک آرمی پر گولیاں چلتی رہے ہیں لیکن آرمی جانتی ہے کہ جیدہ تر لوگ وہ ایڈوکیشن چاہیں گے میں پنجابی صاحب سے بلکل سہمت ہوں کہ اگر اس ابیان کو کامیہ بنانا ہے تو سیبل سوسائٹی کو پبلک کو انوال ہونا پڑے گا اگر پبلک سارے چاہتی ہے کہ ایڈوکیشن بڑھنی چاہیے شروع ہونی چاہیے تو اس کو پھر ملیٹینٹ بھی نہیں روک سکیں گے سیپریٹس لیڈر بھی نہیں روک سکیں گے پاکستان بھی نہیں روک سکے گا تو آج کے دن سرکار کرے گی کوشش پروٹیکشن لیکن وہ لیمٹیڈ ہوگی سیبل سوسائٹی کو اس میں پورے طریقے سے انوال ہونا چاہیے آرمی پوری مدد کرے گی جو کرتی آئے اور آگے بھی کرے گی ہمیمان سائج صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی جیسا ریاست پنجابی صاحب کہہ رہے تھے کہ سیبل سوسائٹی کو آگے آنا چاہیے سیبل سوسائٹی آگے آتی بھی نہیں دیکھ رہی پیچھلے تین چار مہینے میں اور ایک طرح سے اس کام کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپورٹ مل رہا ہے سیپریٹسٹ کی طرف سے اس کی صاحب اسکول کالیج بند کر دیا جائیں نہ کھولیں لیکن کیا یہ جو سینا نے کام شروع کیا ہے اس کو سیبل سوسائٹی کو آگے بڑھانا چاہیے یا یہ کہ یہ سینا کیا جو منڈیٹ ہے بریف ہے اس کے دائرے سے باہر تو نہیں آپ کی نظر اس کو جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ سینا تو ہمیشہ گوڈویل اسکول چلاتی ہے اور سیوک ایکشن بھی لیتی ہے جیسا کادیان صاحب نے بتایا اور کشمیر میں بھی ایسا کرتے رہے ہیں لیکن یہ پورے معاملے کو جو موجودہ پشمنجر ہے اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا اور وہ یہ کہ پچھلے چار مہینوں میں جو سیکورٹی فورسز کی جو کریڈیبیلٹی ہے وائلی کے اندر کچھ گری ہے اس لیے کہ کافی بچوں کو گولیاں لگی ہیں پیلٹ گنس لگے ہیں اسی نبے بچے جو ہے مرے بھی ہیں وہاں پہ یعنی سیکورٹی فورسز کی بھی لوگ اس میں ان کا بھی نقصان ہوا ہے لیکن جو موجودہ حالات ہیں وہاں پہ ہم نے دیکھا یہ کہ ظاہر ہے کہ سیکورٹی فورسز کی جو کریڈیبیلٹی ہے وہ گری ہے اور ان کی فیس وائلو جو ہے وہ کافی روڈ ہوئی ہے اس وجہ سے ایسے ماحول میں ان کا اسکول چلانا خاص ہر کہ جب وہاں پہ ایک الیکٹیڈ گورنمنٹ وہاں پہ موجود ہے ایلیکٹیڈ گورنمنٹ نہ ہوتی تو شاید ہم کہتے کہ وہاں پہ کوئی اور آپشن نہیں ہے اس لیے ہمیں آرمی اور پولیس کی وہاں پہ مدد لینی ہوگی لیکن یہ بنیادی جو وہاں کا معاملہ ہے وہ ایک بہت لانگ سٹیننگ دیسپیوٹ چلا آ رہا ہے لوگ اپنی الگ ترکیون کی ڈیمانڈز ہیں جو آزادی کی بات کرتے ہیں وہ فردر الینیشن ہے اس الینیشن کو فردر پرپیچویٹ اور بڑھانے کرنے کے لیے کچھ لوگ اسکولوں کو جلا رہے ہیں تاکہ لوگ وہاں پہ اچھی طرح سے تعلیم حاصل نہ کر سکیں ورنہ میری سے جو سمجھ ہو یہ ہے کہ کشمیر کے لوگ بہت خوبی سمجھتے ہیں کہ تعلیم کی کیا اہمیت ہے اور اسکول اور تعلیمی ادارے جو ہیں وہ ایک ٹریننگ گراؤنڈز ہیں جہاں پہ لوگوں کو تعلیم و تربیت دی جاتی ہے ان کو ذہنی نشو نما ہوتا ہے اور ان کی لائف کے اور اسپاریشن سے وہ اس سے پوری ہوتی ہیں تو اس موجودہ جو دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ آرمی جو کچھ کر رہی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پہلے بھی کرتی آ رہی ہے اور آج بھی کر رہی ہے لیکن چکہ وہاں پہ الیکٹیڈ گورنمنٹ ہے اور یہ الیکٹیڈ گورنمنٹ کی سیویل گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے میں سمجھتا ہوں کہ آرمی جو ہے وہ سیویل گورنمنٹ کی ذمہ داریوں کو ریپلیس نہیں کر سکتی اور نہیں کرنا چاہیے اور وہاں پہ یہ ذمہ داری جو ڈیموکرٹیڈ گورنمنٹ ہے اس کو آگے آ کر کے اس کی ذمہ داری لینی چاہیے اور اس کے ساتھ ظاہر ہے جیسا کہ سیویل سوسائیٹی کا بھی رول ہوگا لیکن یہاں پہ گورنمنٹ کا رول جو میں آتا ہوں آپ کے پاس میں اپارٹنٹ ہے آپ کی کیا خبر ہے کہ سینا کس کام کو گھاٹی میں کس طرح سے لیا جائے جائے ابھی تو یہ شروعات ہے پر میں ایک چیز آپ کو کہوں کہ جہاں تک گھاٹی کا سوال ہے کہ ایک بہت بڑا مددہ سینا بچوں کو پڑھائے یا نا پڑھائے یہ نہیں ہے گھاٹی میں سکول کو لے کے جو بہت بڑا مددہ ہے آج اٹھتیس با سکول جلایا گیا تو سکول کو جلانے کا مددہ بہت بڑا ہو چکا ہے لوگ یہ میں اس دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں لوگ اس کے خلاف ہیں لوگ پڑھنا چاہتے ہیں بچے بہت سارے پڑھنا چاہتے ہیں در کے بارے جانی رہے ہیں یہ بھی ایک پہلو ہے آج مجھے لگتا ہے کہ سینا یہ سکول چلو جو انہوں نے ایک ابھیان شروع کیا ہے ایک تو سینا کو یہ صاف کر دینا چاہیے کہ یہ شاید ٹیمپری ابھیانے اگر ہے ان کے اپنے گوڈویل سکولز ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہ صحیح ہے جو ابھی جنرل صاحب نے کہا پہل گام میں میں دیکھ چکا ہوں اس گوڈویل سکول میں لوگ اس میں جانا بھی پسند کرتے ہیں کچھ سکول ان کے اور تھے جو بند کر دیے گئے تو یہ صحیح ہے کہ گوڈویل سکول چل رہے ہیں پر مجھے لگتا ہے کہ آج کی تاریخ میں جو یہ صحیح ہے کہ سیول سوسائیٹی اور گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے سکول کو کھلا رکھنا سینہ اور باقی جو فورسز ہیں ان کی ذمہ داری ہے سکول کو پرٹیکشن دینا کل یہ خبر نہ آ جائے کہ چالیس پہ سکول جل گیا اور کیونکہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کس قسم کے سکول جلائے جا رہے ہیں یہ وہ سکول جلائے جا رہے ہیں جہاں پہ مارڈن ایڈوکیشن دی جاتی ہے وہ سرکاری ہو یا وہ پرائیویٹ ہو اور اس سکول کو بچا رہا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ صاف کیا ایک ہے کہ یہ مارڈن ایڈوکیشن کو ختم کر دیا جائے تو اس کو بچانے کا کام بھی سینے کے ہی ذمہ آتا ہے تو یہ خبر نہ آئے کہ چالیس سکول جل گئے کیونکہ ابھی کل کلیم کیا ہے کہ اپنے پریس کانفرنس میں میں ہوا مفتی نے ایک سپیچ دی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کچھ پکڑے گئے اور ہفتے تک وہ اس کا پورا صافہ کر دیں گی کہ کیا ہونے والا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ذمہ داری وہاں پہ زیادہ ہونی چاہیے کہ سکول بچایا جائے پڑھانے کی بات بہت اچھا ہے اگر سینہ کر رہی ہے دوسرا کہ یہ کہا جائے کہ یہ شورٹ ٹرم ہے یہ سینہ یہ کام نہیں کرتی شجاہد بخاری صاحب میں آپ سے دو چیزیں جانا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ یہ جو سینہ کا کام ہے اس کو عوامی سطح پر کس طرح سے لیا جا رہا ہے اور دوسرا یہ کہ یہ اسکول کالج جلانے والے کون لوگ ہیں اور انہیں کس طرح کی کتنی حمایت حاصل ہے دیکھیں قربان میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ریاض پنجابی صاحب نے کہا کہ سیول سوسائیٹی کو ایک رول نبانا چاہیے اور لوگوں کو اس بارے میں آواز اٹھانی چاہیے میں میرے نزدیک یہ ہے کہ سیول سوسائیٹی جو ہے پچھلے ایک دو ہفتوں کے دوران انہوں نے آواز اٹھائی یا بے شک کے ساملے میں بلکہ اس میں بڑا سیریس کنسرن جو ہے وہ جتایا جا رہا ہے اور اخباروں میں بھی اس کے بارے میں مضمون چھپے ہیں اور اس کو آوٹرائیٹ کنڈمنیشن کی گئی ہے میں نے خود بھی دو ایڈیٹوریل خود لکھے اس کے بارے میں جب میں یہ لکھا گیا کہ یہ بہت ہی کنڈمنیول واقعات ہے کہ سکونوں کو جلایا جا رہا ہے اور ایڈیوکیشن جو ہے وہ اس کو پولٹکس سے سپیر کیا جائے میں نہیں سمجھتا ہوں لیکن کشمیر میں ایک ایسی کمپلیکس سیٹویشن بن گئی ہے کہ ایک نوٹ جیسا کھڑا ہو گیا جس کو کھولنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے جس طرح سے پولٹسائزیشن ہو رہی ہے جس طرح سے انساری صاحب نے کہا کہ آرمی کو سیول ایڈنسٹریشن کا رول رپلیس نہیں کرنا چاہیے کسی بھی صورت میں بھی اور جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آرمی کہ اس رول کو کیسے دیکھا جاتا ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ خوشائن قدم کے طور لیا جا رہا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سے دیپ ایلی نیشن پہلے ہی گراؤن پہ سٹیٹ کے خلاف ہے بہت زیادہ ہے اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جس طرح سے پیلٹ گنز میں اور پیر آرمز میں جس طرح سے سٹوڈنٹ یا تو مارے گئے یا بہت ان کی تعداد جو ہے زخمی ہوئی اس وقت یہ اس قسم کا ہلا بھلا ہم نے نہیں دیکھا کہ بھئی ایڈیوکیشن بہت ضروری ہے اور بچوں کو سپیر کیا جائے لیکن آج اچانک سکونوں کے بارے میں اور ایڈیوکیشن کو لے کے بہت زیادہ کنسرن جبایا جا رہا ہے یہ ڈبل سٹینڈارٹس بھی ایک بہت بڑا ایک محرک ہے ایک فیکٹر ہے لوگوں کی ایلینیشن اور گموں سے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سکول جلانے کی حوالے سے کوئی بھی خوش ہے اس کی کنڈمیشن ہو رہی ہے مضمت ہو رہی ہے جی اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہماری ہے اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے سات ہزار گرفتار کیے پشلے چار مہینوں میں ان کو ان لوگوں کو بھی ان کی نشاندی ہی ہونی چاہیے ان کو گرفتار کرنا چاہیے اور ان کو پبلک کے سامنے ان کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے کہ جنہوں نے اس قسم کی مضموم حرکتیں کی ہیں لیکن آپ کو پتائیے کہ کشمیر کی گتھی ایسی گتھی ہے جس میں بہت ساری جو ہیں پرابلمز موجود ہیں اور ان کو شاید یہ اور کمپلیکس ہوتی جا رہی ہیں لیکن اس کا ایک ہی اس کی سب سے زیادہ بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ نئی دلی ایک دینائل موڈ میں ہے ان کو لگتا ہے کہ لائن آرٹر سیچویشن ہے یہ لائن آرٹر سیچویشن نہیں ہے ایک سیاسی مسئلہ ہے اور اس میں ایک دیفرنٹ اپروچ کی ضرورت ہے چھیک ہے راج قادیان صاحب ابھی آپ نے سنا شجاعت بخاری کو کہہ رہے ہیں کہ یہ دیر آیت قدم ہے اور ایک طرح سے کہیں نہ کہیں سینا کا بھی جو اپنا رویہ رہا ہے جو رول رہا ہے اس کو وائٹ واش کرنے کی کوشش اس کے ذریعے سے کی جارہی ہے کیا کہیں گے آپ نہیں وہ صحیح نہیں ہے سینا میں سینا کا اس میں کوئی سوارت نہیں ہے وہ بات صحیح کہا کہ یہ ذمہ واری تو سیول ایڈمیسٹیشن کی ہونی چاہیے سرکار کی ہونی چاہیے لیکن اس کو یہ مان کے چلنا کہ سینا اس رول کو ٹیک اور کر رہی ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے سینا تو اسسٹنس رول میں ہے پچھلے چار مہینے سے سیول ایڈمیسٹیشن اپنا کام نارمل طریقے سے نہیں کر پا رہی کیونکہ حالات بگڑے ہوئے ہیں تو سینا اس کو اسسٹ کر رہی ہے دوسرا میں پھر کہوں گا جیسا پنجابی صاحب نے کہا تھا میں نے بھی وہی کہا کہ اگر پبلک انوال ہو جاتی ہے تو نہ کوئی ملیٹنٹ ایکٹیوٹی کامیاب ہو سکتی ہے ملیٹنٹ کو بھی لوکل کی سپورٹ چاہیے اور سکول تو ایک چار دیواری ہے اگر پبلک چاہتی ہے کہ ایڈوکیشن بڑے آگے تو چار دیواری ضرور نہیں ہے ہم بھی آزادی کے بعد جب بچے تھے گاؤں میں پڑھے تھے پیڑ کے نیچے بیٹھ کے پڑھتے تھے تو اس کے لئے بیلڈنگ ایک چیز ہے لیکن دل میں جب یہ ارادہ پکا ہو گا کہ ہم نے ایڈوکیشن کروانی ہے تو ایڈوکیشن ہوگی اور سیویل سوسائٹی ہی وہ کر سکتی ہے یہ جو سپریٹس لیڈر ہے ان کو تو ایکسپوز ہونا چاہیے آز کے دن ان کے سب کے بچے تو بہار ہیں دوسرے بچوں کو پتراب میں لگا کے رکھتے ہیں تو کبھی نہ کبھی یہ ایکسپوز ہوں گے میں نے پہلے بھی کہاتا ہے میں آج پھر کہتا ہوں اور وہ اویکننگ سیویل سوسائٹی میں آنے لگی ہے لوگ آواز اٹھانے لگے ہیں کہ بھئی کم سے کم ایڈوکیشن کو تو سفر نہیں ہونا چاہیے اور آرمی کی طرف پھر شکیہ نظر سے دیکھنا وہ پیلٹ گن تو اگر آپ موب کو کنٹرول کرو گے اگر آپ نے سپاہی کو احتیار دے رکھا تو احتیار کا استعمال حالانکہ منیمم فورس کا استعمال ہوا ہے چار مہینے کے گھڑبری کے محول میں دروہ کی بات ہے کہ تقریباً سو آدمیوں کی موت ہوگی یا نبی آدمیوں کی اور سو بچوں کے آنکھوں میں نقصان ہوا ہے یہ نہیں کہ سیکیورٹی فورسز آرمی نے شاید نہیں کری پیلٹ گن جس نے بھی کری ہیں سی آر پی ای فو سیویل پولیس ہو وہ آنکھوں میں نہیں ایم کرتے ہیں لیکن جب آپ فائر کرتے ہو تو پیلٹ تو فیلتے ہیں اس وقت کوئی آدمی جھکا ہوا ہوتا ہے کوئی پتر اٹھا رہا ہوتا تو کچھ ایکسیڈنٹ تو ایسے ضرور ہوں گے یہ سیکیورٹی فورسز کا کبھی ارادہ نہیں تھا کہ جان کے کسی کی آنکھ میں گولی لگائے جائے وہ تو درباق کی بات ہے جی کارجان صاحب سیکیورٹی فورسز پہلی بات تو ضرورت نہیں ہونے چاہئے سیویل پولیس کنٹول کرے جی انسانی صاحب بھی جو شجاعت بخاری کہہ رہے تھے اسے آپ کتنا سہمت ہیں اور کیا اس کے لیے بھی ایک الگ سے سازگار ماحول بنای جانے کی ضرورت ہے دیکھیں بینہ سازگار ماحول کے تو ظاہرے کی تعلیم کا ایک ایسا سلسلہ ہے جو آگے بڑھائی نہیں جا سکتا لیکن میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں کشمیر کے حوالے سے کہ ایک عام فہم ہے ایک عام لوگوں کا خاصل نوجوانوں میں خیال ہے کہ وہاں پہ آپ تعلیم حاصل کتا بھی کر لیجئے آپ کو کوئی روزگار کوئی ایمپلائیمنٹ تو کہیں ملنی نہیں ہے اگر گورنمنٹ سیکٹر میں دیکھیں تو آلڑی اوور ایمپلائیمنٹ ہو چکا ہے اور وہاں پہ جو اور ایمپلائیڈ ہیں وہاں پہ لوکلی ایمپلائیمنٹ کی اپارچنٹیز نہیں ہیں ایلس ویر اگر وہ وہ کہیں اپارچنٹیز تلاش کرتے ہیں تو وہاں پہ نہیں ہے تو ایک نوجوانوں میں ایک عام فہم ہے کہ جبکہ ایڈوکیشن کا ایمپلائیمنٹ سے خاصا گہرہ تعلق ہے کہ وہاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد آخر کیا ان کے لیے فیوچر کچھ ہے ہی نہیں ایمپلائیمنٹ ہے ہی نہیں تو ایک بات وہاں جو پھیلائی جا رہی ہے وہ یہ کہ ایسی تعلیم حاصل کرنے سے کیا خائدہ اور ان اسکولوں کو جلانے میں شاید کچھ ایسے اناثر کا مقصد یہ ہے کہ اس سے الینیشن کو فردر بڑھا دیا جائے پرپیچویٹ کیا جائے تاکہ یہ جو موومنٹ انریس جو چل رہا ہے اس میں کچھ اور طاقت آ جائے گی تو ان باتوں کو سمجھنا اور اس کو کنٹین کرنا بہت ضروری ہے جو آرمی نے جو ایک اپنا سلوگن دیا ہے اسکول چلو یہ بہت اچھا سلوگن ہے تعلیم و تربیت کا سلسلہ جو ہے بہت آگے نہیں بہا جا سکتا میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ کشمیر کی جو تعلیمی نظام ہے وہ اور جو اسٹیٹ سے بہت اچھا کبھی بھی نہیں رہا ہے اور اس میں بہتر بنانے کے لیے بہت کوشش کرنی ہوگی اور یہ جو موحل بنا ہوا ہے یہ ظاہر ہے کہ اس موحل سے نکلنا ہوگا ریاض پنجابی صاحب تعلیم کا جہاں تک تعلق ہے تو میں خیال میں کوئی سرپراہی ہوگا جو اس کا مخالف ہوگا آج کے اس دور میں لیکن جیسا بھی انسائی صاحب کہہ رہے ہیں اور شجاد بخاری نے بھی کہا کہ وہاں لوگوں کو اس پر اعتماد نہیں یقین نہیں وہ جب تک نہیں ہوگا اس کے بدا کیسے آپ ان لوگوں کے خلاف کھڑے ہو پائیں گے جو اسکول جلا رہے ہیں دیگے قربان علی صاحب بات یہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کشمیر کی جسے کہتے ہیں روح زخمی ہے کشمیر میں اتنے مسارے مسائل ہیں لیکن میں انساری صاحب سے سہمت نہیں ہوں کہ ہمارے تعلیم نظام میں کوئی کمی ہے ہمارے اسکول بڑے اچھی طرح سے چل رہے تھے ہمارے ہاں بڑے قابل استاد ہیں لڑکے ذہین ہیں پڑھنا چاہتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئی ایس میں کتنے آگئے ایک دو لڑکیاں بھی آگئی ہیں پہلے بھی آ چکے ہیں کمپٹی ٹو جہاں پر بھی فیلڈ ہوتا ہے تو وہ کمپٹیٹ کر جاتے ہیں میرے کہنے کا صرف یہ ہے کہ ان کو آپ اپٹرونٹی دے دیجئے لیکن ماحول بھی تو ہونا چاہیے دیکھیں نا اس میں کوئی شک نہیں ہے خود ایڈیوکیشن منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب بارے ہزار اسکول ہیں ان کو سیکیورٹی پروائیڈ کرنے کا ہم کام نہیں کر سکتے سٹیٹ گورنمنٹ چاہید فیل ہو گئی ہے اور سٹیٹ گورنمنٹ اگر یہ کہتی ہے کہ ہم کیسے سیکیورٹ کریں اس کو اس کا مطلب ہے کچھ زیادہ پرابلم ہے تو اس میں جو یہ ہے کہ سکول چلو اس کی کوئی ریلیونس بنتی ہے پھر کہ کم سے کم وہ سیکیورٹ تو کریں گے کہ اگر دس لڑکے بیس لڑکے سو لڑکے جانا چاہے تو ان کو تو جو ہے ایک سیکیورٹ بلنا چاہیے تاکہ وہ سکول جا سکیں اس کی وہ ریلیونس بنتی ہے لیکن کئی چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہے سٹیٹ گورنمنٹ کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ کیا اپرچونٹیز کیٹ کی جا سکتی ہیں یہ جو نوجوان تالبیلیوم ہے ان کے اندر اعتماد کیسے پیدا کیا جائے یہ سب چیزیں ساتھ چلیں چاہیے وہ ساتھ چلیں گے راو جلالی بہت سنگشیپ میں کہ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے یہ ٹھیک دھنگ سے چل پائے اسکول کالیج کھلیں بچے جائیں کیونکہ وہ جو تصویر بنتی ہے وہ پھر ایک پروگریس کی کہانی لکھتی ہے دیکھئے پہلے بات یہ ہے کہ کشمیر کا بچہ پڑھنا چاہ رہا ہے نہیں تو دلی میں اتنے بچے نہیں آئے ہوتے ابھی بھی ہاں ایڈمیشن ڈھوڑنے کشمیر سے کیونکہ ماہول نہیں ہے کشمیر کا بچہ پڑھنا چاہتا ہے اسے حفاظت چاہیے پڑھنے کے لیے وہ حفاظت نہیں ہے دوسری بات میں بالکل ریاض بھائے کی بات سے مانتا ہوں اگر کشمیر کا تعلیم اتنا بگڑا ہوتا تو ریاض پنجابی اور میں یہاں نہیں بیٹھے ہوتے ہم اسی اسی انسٹیوشن کے پروڈکٹ ہیں جس کی بات کی جا رہی ہے کشمیر کے یہ بھی یاد رکھیں نبے سے پہلے ہر دو کلومیٹر میں کشمیر کے ہر دو کلومیٹر میں ایک پرائمری سکول تھا جو دیش کے کسی بھی حصے میں یہ نہیں تھا یہ اجڑ چکا ہے ان سالوں میں یہ صحیح ہے اسے بحال کرنا ہوگا اور مجھے لگتا یہ آرمی کا جو مہم ہے یہ ٹھیک ہے سکول چلو پر سکول چلو کے معنی کہ وہ پڑھانے نہ بیٹھ جائیں وہ یہ فیسلیٹیشن کریں کہ بچہ سکول جا سکے اور اس کا سکول نہ جلے کہ اردھیا پت بچہ سب ایک ماحول بنانا ہے کہ وہ پڑھ سکے وہاں پہ بہت بہت شکریہ راول جلالی ایم ایم انساری صاحب پوفیسر ریاض پنجابی اور لیفٹین جنرل راج قادیان صاحب اس چرچہ میں بھاگ نہیں لیں کے لیے ہم امید کرتے ہیں کہ سینہ نے جس بھاونہ کے تحت جس جذبے کے تحت اسکول چلو ابیان کو شروع کیا ہے اسے مدد ملے گی بچے اسکول جائیں گے اور انہیں سرکشہ بھی ملے گی انہیں حفاظت بھی ملے گی جیسا ہمارے مہمانوں کا ماننا ہے تو اسی کے ساتھ دیش دیشان ترمی میرے ساتھ اتنا ہی نمسکار